السلام علیکم ویلکم مرحبا خوش آمدید پخیر آگلی مرحبا ہمارے آج کی اس نئے ویلوگ میں اور آج ہم جانے والے ہیں جی سنڈے رائیڈ پہ اور ہمارے ساتھ کراچی سے آئے ہوئے مہمان محمد طلح صاحب بھی ہیں جن کو آج ہم اندرون کا ناشتہ کروائیں گے اور اندرون ویزٹ کریں گے کافی عرصے بعد سردی آ چکی ہیں تو یہ ونٹر کی ہماری فرسٹ رائیڈ ہونے والی ہے راو صاحب اور آشرت اور اسمان صاحب ہمارا ویڈ کر رہے ہیں تو چلتے ہیں سفر پہ آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں اور انشاءاللہ بہت مزانے والا ہے لیٹس گو یہ ونٹر آ چکی ہے یہاں پر روز پر روڈ چڑھنے کے بعد ٹھیک ہے اب یہاں سے نشاء اللہ ہم چلتے ہیں اپنی لوکیشن پر جہاں پر باقی بیراؤڈر ہمارا انتظار کر رہے ہیں شہر اٹھ گیا بھئی اٹھ گیا ہے ادوار والدین لہوری نکلتے ہیں سارے ناشتوں کے لئے ٹھیک ہے ہم بھی ان میں سے ایک ہیں ناشتے کی تلاش میں اور اپنے رائٹ کی تلاش میں میرے خیال میں بیس رائٹ جانا سیٹی وائز وہ لاہور کی ہے میں بھی شاید کراچی کی بھی ہو اسلامباد کی بات نہیں کر رہا وہاں تو پہاڑ ہے پہاڑوں کی تو بات کر رہے ہیں شہر کی بات کر رہے ہیں لاہور اور کراچی اور نورمل جتنے باقی بڑے شہر ہیں تیسلاباد ٹائپ تو اس میں یہ کیا آپ سوپر ٹائم ایسے نکلیں لمبی روڈوں پر جو چس کراتی آپ ہم اپنی لوکیشن سے دور ہیں صرف 1.1 کلومیٹر بلکہ 1 کلومیٹر اچھا جی سایڑتے ہو جو تو ابھی ہم کرتوا چوب پہنچ چکے ہیں لائن کو فولو کرتے ہوئے ہم کٹ لیں گے بسم اللہ اکبر ادھر دیکھیں گے کوئی نہیں ہے تو چلو جی بغاؤ بغاؤ یہاں ہم نے لیفٹ لینا ہے ٹھیک ہے انڈیکیٹر دے دیا رولز کو فالو کرتے ہو یار آپ نہیں کریں گے رول فالو تو کونڈ کرے گا یہ رائیڈرز ہے برادر اسلام علیکم راو صاحب کیا حال جانا ہے سر اسلام علیکم عاشر صاحب کیا حال ہے پھٹ فارٹ ہے سلام عاشر صاحب کیا حال ہے یہاں ہماری رائیڈ میں دیکھتے ہیں اسے بھی آپ دیکھتے ہیں اور اور راو صاحب کو تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں بس اب نکلتے ہیں پلان یہ بنائے کہ انشاءاللہ ہم نکلیں گے جنگو مہنگو بنایا ہے فل پرو ریڈر لگ رہا ہے طلح صاحب چلو جی بیٹھو جی تو پلان یہ بنائے کہ ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے لوکیشن شوکیشن آف کرتے ہیں موبائل چارج ہو گیا ہے تو ابھی پلان یہ بنائے کہ یہاں سے ہم نکلیں گے انشاءاللہ العزیز وارس نیاری کے طرف جس کا نام ابھی تک میں نے سنا ہے اب آج جا کے بھی دیکھ لیں گے اور یہاں سے بھی اپنی رائٹ شروع کرتے ہیں اب یہ نہیں پتا ہے کہاں پہ آپ کو وہاں جا کے بتاؤں گا اسمان بھائی کو آگے لگایا ہے یہ مینی شکرے پہ اور ہم اپنی براک اس کے پیچھے لائیں گے میرا مائنڈ ہے کہ میں وہ لگاؤں کیا کہتے ہیں اسے ایکزاؤس جو راؤنے لگایا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے انجن بیٹھ جاتا ہے ہم اپنے براک سے پیار ہے بھائی بسم اللہ راو صاحب کو آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سامنے سے سب سے آگے اسمان پھر آشیر پھر را اور پھر آپ کا بھائی ہے کس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ جس لوکنگ واو عوام کا ویو چیک کرو ہے مجھے اللہ مجھے 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 اللہ فرمائنہ بھی یہ بھی ہم فلحال بازار کے لیے جو بزار ہے اس میں چل رہے ہیں دن میں اتنا کوئی رش ہوتا ہے اور ابھی دیکھیں بلکل حالی سنڈے ہے نا میں نے خود انار کے لیے ایسے دیکھئی ہے ہم نکل گئی ہم نے ایک اوری سنڈے رائٹ یہاں سے بھی کی تھی اب یہاں سے ہم لیفٹ لے کے اندرون کی طرف روان دمائیں عثمان صاحبہ میں لے کے جا رہے ہیں اب اللہ علم یہ کدر نو لے کے جا رہے ہیں لہور کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کی جو گلیاں ہی نا زرہ تنگ ٹائپ ہوتی ہیں لیٹسی خود بھی دیکھتے ہیں ہاں وہ لڈے کی شوز ہوئے واہ بھئی واہ واہ بھئی ناشتے والے شروع ہو گئے ادھر آئی تھیم سو شاہد آہ وارس کے نا آ رہی ہے یہی ہے ایتنگ واہ بھئی واہ رس چیک کر رہا عوام تو بیٹھی ہوئے ویسے بائک ہمیشہ اس طرح ڈبل سٹینڈ پر کھڑا کرتے ہیں ابھی ہاں یہ ساری بائک کھڑی ہیں ادھر ٹھیک ہے اور وارس نے آ رہی کہ جو اگزائٹ لوگیشن انشاءاللہ آپ کو میں کھانے کے بعد بتاؤں گا اور رش جو ہے وہ آپ چیک کر لیں بائکرز جو ہیں وہ بھی آ رہے بس اب اندر چلتے ہیں کیونکہ ابھی ناشتہ کرنا ہے ناشتے کے بعد آپ کو پروپر ڈیٹیل بتائیں گے ابھی فیلال بار تھوڑا رش تھا میں کہا چلو آپ پندر لے کے چلتے ہیں اور اندر کے لوگوں سے بھی آپ کو ملواتے ہیں اس سین اس دس یہ سارے بٹھے ہیں ادھر ٹھیک ہے اسمان بھئی ہمیں لے کر رہے ہیں اگر اچھی نہ ہوئے تو ان کے ہم شد رول کریں گے بیف دو بیف ممگوائی ہے ایک مغز نہاری ممگوائی ہے ٹھیک ہے اس سین اس دس کہ ابھی ہم اس کو کھائیں گے اور پھر آپ کو ممگوائی ہے اس کی اندر کے لکیشن جو ہے وہ آپ کو اسمان لے اینڈ پہ بتائیں گے ٹھیک ہے تو بھئی جی سین اس دس کہ ہم نے ابھی نہاری کھالی ہے ٹھیک ہے اچھی تیزتری تھی مزیدہ ٹھیک ہے اور باقی جو لوکیشن جو جگہ ہے وہ آپ کو اسمان ساپ بتائی گے اسب بھر جن لوکیشن ہے اس کی پیسہ اکبار انار کے لی جو اردو بزار کی درستے آئیں گے تو بھر جل جائے گا پیسہ اکبار کا اگر انار کے لی سے آنا ہے تو لوہاری والی سیٹس آتے ہیں تو اسی لیے کسی سے بھی پوچھیں باٹا کے ساتھ دیگلی میں بیترین ہے ٹھیک تھا ٹھیک تھا مزا آیا باقی ابھی ہم جائیں گے اندرون ڈیلی گیٹ اور باقی جو جگہ ہیں وہ بھی آپ کو وزیٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی آجی سین اس دس کہ ابھی ہم نکلیں گے انشاءاللہ اندرون کے لیے اور امید ہے کہ اندرون کا جو مزا ہے وہ ایسی برقرار ہے کہ جو فرس ٹائم ہوتا ہے ابھی تقریبا ٹائم ہو گیا ٹائم کیا ہوا ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں بس اب یہاں سے نکلیں گے وارث نہاری سے موسیقی ابھی ہم ناشتہ کر کے نکلے اور اس جگہ پر پہنچے ہیں جو آپ نے شاید سنا ہو گئے اس بارے میں یہ جو پیچھے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسلمانوں نے ایک رات میں بنائی تو ابھی ہمارے ساتھ اسمان بھئی موجود ہے چونکہ اس کی ہسٹری آپ کو بتائیں گے اور ملاحظہ کریں جی اسلام علیکم ہسٹری ہسٹری مجھے کوئی ازاز پتہ نہیں ہے ایک بار میں دادا کے ساتھ میں یہاں پہ آیا تھا تو مشوب پاسیدی میں دادا کی تو ان کے ساتھ آیا تھا تو میں نے ان سے ہسٹری کا پوچھا تھا یہاں کیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہندو ٹائم پہ تب ہندو کی یہاں پہ گبزہ تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہندو نے یہاں پہ مندر بنانا تھا تو مسلمانوں کو جذبہ تھا اس ٹائم کہ یہاں پہ مسجد بننی ہے تو سب امپلورز ہو چکے تھے یہاں کے مندر ہی بنے گا پھر اس کے بعد شب بر میں ایک ہی رات میں مسلمانوں میں اتنا جذبہ تھا کہ ایک ہی رات میں انہوں نے مسجد بنا دی صبح آگے دیکھا ہندو نے تو وہ پریشان ہو گئے کہ کھڑے ہیں یہاں پہ وہ شیر بھی لکھا ہے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اینڈ پہ اقبال بھی آپ کو لکھوا نظر آ رہا ہے تو یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں ہسٹری ہے کہ مسلمانوں نے ایک رات میں یہ مسجد بنائی اور آج بھی مسجد مجھے موسیقی 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 باہر کھڑے یہاں سے دو چار پچھرز لیتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں یہ مسجد وزیر خان کا فرنٹ ویو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کچھ رینوویشن بھی ہو رہی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پرانے قدیم مسجدوں میں ساتھی ہے اس کے بڑی تاریخ ہے آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں ابھی فیلال میں ریسرچ کے بغیر آیا ہوں اور یہاں پہ رائٹ ہائٹ پہ آپ گھر دیکھ سکتے ہیں سارے ماشاءاللہ قدیم عمارتیں ہیں اور قدیم قدیم مساجد اور یہ اندرون لہور کا ویو ہے ابھی فیلال ہم ادر رکے میں اور کچھ پچھرز لیں گے کیونکہ تاریخ کا تو ہمیں پتہ نہیں تو ہم آپ کو کیا بتائیں اور اس کے سامنے میں آپ کو ایک اور گمبر نمائک چیز ہے یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے یہ ہماری بائیک کھڑی ہے اور اندر کا جو ویو ہے یہاں سے انشاءاللہ وہ میں ابھی کیمرہ لگا رہا ہوں تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ میں دکھا ہوں گا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی